اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے حضرت خواجہ احمد بن ادریس رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید مکہ مکرمہ میں فوت ہوا اور اس کو جنت المولا میں دفن کر دیا گیا جب دفن کیا تو وہاں ایک بزرگ صاحب کشف بھی تھے انہوں نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے کی قبر میں جنت سے فرش لا رہے ہیں کبھی جنت سے کندیلے لا رہے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام نے خود قبر میں فرش بچھایا کندیلے نصب کی اور قبر تاہد نظر کھل گئی اور جب صاحب کشف نے یہ منظر دیکھا تو دل میں رشق پیدا ہوا کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی قبر نصیب کرے اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اس صاحب کشف کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے جو مومن بھی وہ درود پاک پڑھے جو شیخ احمد بن عدریس کی طرف منصوب ہے اسے اللہ تعالیٰ ایسی ہی قبر اطا کرے گا سامعین و ناظرین آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک آپ کو آتا ہو وہی پڑھ لیں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے کیونکہ بہت سے علماء فقہانیں اس پہ وضاحتیں فرمائی ہیں بیان فرمائی ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہے سامعین و ناظرین درود پاک کی قبولیت کا اس سے بہڑ کر کے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پر درود پاک پڑتا ہے اور فرشتے بھی پڑتے ہیں مزید درود شیف کی فضیلت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے